موسیقی وَجْعَلْ لِي وَزِيرٌ مِّنْ أَهْلِي اللَّهُمَّ فَكِّهْنَا فِي الدِّينِ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللَّهُمَ إِنِّي أَسَّلُكَ عِلْمًا نَافِيًا رِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَكَبَّلًا آمین سُمَّ آمین تفسیر سورة دخان مکی صورت ہے تین رقوات ففٹی نائن آیات ترتیب کے اعتبار سے فورٹی فورٹھ نمبر اور نزولی اعتبار سے سکسٹی فورٹھ نمبر پر نازل ہونے والی سورت اس کا نام اس حوالے سے کہ آیت نمبر دس میں يَوْمَتَعْتِ سَمَاوْ بِدُخَانِ مُبِين کہ وہ دن جب آسمان ایک واضح دھواں لے کر آئے گا دخان کا مطلب ہے دھواں تو اس حوالے سے جو کہ دخان کا تذکر آیت نمبر دس میں آیا تو اس حوالے سے سورت کا نام سورہ دخان زمانہ نزول ہم اگر دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ سورہ زخرف اور اس سے پہلی چند سورتیں جس زمانے میں نازل ہوئی ہیں یہ اسی دور میں نازل ہونے والی سورت ہے کیونکہ موضوعات کا سلسلہ بلکل اس سے ملتا چلتا ہے اور اگر اس کے پس منظر میں دخان اور دھوئے کے پس منظر میں جو واقعہ اس کے شان نزول میں آتا ہے وہ یوں کہ مشرقین مکہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل دورانیہ تک دعوت دیتے رہے اور وہ اپنی زد اور اپنے انکار سے پوری ڈٹائی سے اپنے انکار پر جمع رہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تو یوسف علیہ السلام جیسے اکہت کے ساتھ میری مدد فرما اور اس کا مطلب کیا تھا کہ اس قوم پر جو پوری زد ڈٹائی اور استقبار سے اقرار حق جو ہے وہ اس سے رکی ہوئی ہے اور اللہ کے احکامات توحید آخرت کے عقیدوں کی اصلاح جو ہے وہ کرنے سے رکی ہوئی ہے ان کے اوپر جب ایک ایسا کہت مسلط ہوگا اور ایک تنگی کے اندر جب وہ فسیں گے تو شاید ان کو اس حالت میں رب یاد آ جائے اور وہ پلٹے تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی آپ کو پتہ ہے نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور پھر ایک کہہ جو ہے وہ آیا اور ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ابو سفیان کچھ مفسرین کے حوالے سے آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود خاص طور پر ابو سفیان کا نام لیتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس نے آنکہ یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں آپ آگے الفاظ آتے ہیں تو انشاءاللہ وہاں پہ تفسیر میں بات ہوتی ہے تو لہٰذا اس حوالے سے اس صورت کا شان نزول اور پس منظر جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اور وہ کہت آیا تھا اور اس کہت کی وعید جو ہے وہ دخان کی الفاظ میں اس کا تذکرہ جو ہے وہ کیا کیا اور دہرا لیجئے اپنے ذہنوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول ہوئیں مسنون دعائیں اپنی زندگی میں ان کو یاد بھی کیجئے اور مسنون دعائیں کو اپنی زندگی میں اپنائیں یہ وہ دعائیں ہیں جو مستجاب ہو چکی ہیں قبول ہوئیں یہ وہ دعائیں ہیں جو عرش الہی تک پہنچیں لہذا مسنون دعائیں کو یاد بھی کریں اپنی دعائیں میں شامل بھی کریں اور یہ وہ مسنون دعائیں ہیں جن کو سجدے میں بھی پڑھا جا سکتا ہے قرآنی دعاؤں کے حوالے سے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ مجھے سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا کیا ہے تو لہٰذا نماز کے علاوہ جو سجدے ہیں اس میں مسنون دعاؤں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے علمتہ ظاہر ہے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ نماز کے سجدوں میں صرف وہی مسنون دعائیں جو آپ نے سجدے میں پڑھیں صرف وہی پڑھی جا سکتی ہے اور پھر سوچ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کیسے قبول ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات تیبہ میں کچھ اور دعائیں بھی حدیث میں فرمائیں ایک موقع پر آپ کی دعا ان دعا کو یاد رکھئے اور ان عامال سے بچنے کا طریقہ اپنائیں کہیں ان دعاوں کے مستاق پر پورا اتر کے نقصان اٹھانے والے نہ بن جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام نے فرمایا من یا رسول اللہ آپ کس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں آپ کس کے بارے میں یہ دعا فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا وہ شخص جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے لئے جنت کا معاملہ اختیار نہ کیا تو یہ وہ دعا ہے جو آپ نے والدین کے نافرما برداروں اور ان لوگوں کے اولادوں کیلئے جو والدین کی حق شناس نے ان کیلئے فرمائی اسی طرح وہ واقعہ بھی ذہن نشین رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے زینے دوسرے زینے تیسرے زینے پر آمین کے قلمات ادا فرما رہے ہیں صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کے لئے کس کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا جبریل امین نے تین لوگوں پر لانت کی دعا کی ہے جبریل امین نے تین لوگوں کے لئے لانت کی دعا کی ہے میں جبریل امین کی اس دعا پر آمین کہہ رہا ہوں حبیوی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعایں بھی مستجاب ہوئیں جبریل امین کی دعایں بھی مستجاب اور اس پر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہیں تو وہ دعا بھی مستجاب یہ کون سے لوگ ہیں ان میں سے بھی ایک کون سے تین ہیں وہ شخص جو رمضان کے مہینے کو پاتا ہے اور اس میں محنت اور مشکت نہیں کرتا اور کیا نہیں کرتا اس کی رحمتوں اور اس کی برکتوں کو سمیٹنے سے محروم رہتا ہے وہ شخص جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے اور وہ ان پر درود نہیں بھیجتا صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ شخص جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پاتا ہے ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہیں ہوتا اللہ ہمیں اپنے والدین کا حق شناز ان کی اطاعت ان کی فرما برداری ان کے ساتھ عدب اور حسن سلوک اور حسن معاملات کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما اور پھر وہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجت البدا دینے کے بعد جب اپنی تبلیغ اور اپنی دعوت دین کی گواہی لی اور جمع غفیر سے پوچھا کہ میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور اس گروہ قصیر نے اس بات کی گواہی دی کہ آپ نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچایا تو پھر آپ نے حکم دیا تھا فلیوبلغ اب کیا کرنا اب جو یہاں پہ حاضر ہیں مغائب لوگوں کو پہنچا دیں اور یہ حکم اور تاقید کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک دعا کے لیے اٹھائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی امت کے افراد میں سے مبلغین کے لیے دعیان دین کے لیے علیہ قلمت اللہ کے لیے کام کرنے والوں کے لیے آپ نے دعا فرمائی تھی الہی مسرور اور شاداب رکھنا اس شخص کو جس نے مجھ سے میری بات سنیا اور اس کو لوگوں تک پہنچا دیا اللہ ہمیں اس دعا کے مستاق پر پورا اترنے اور قیامت کے دن اس دعا کے اس دعا کی قبولیت کا حق دار بننے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مستاق پر پورا اتریں اور اس وعدہ ربانی کے حق دار ٹھیریں بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم والکتاب المبین انہا انزلناہو فی لیلت مبارکت انہا کننا منذرین حمیم حمیم صورتوں کا سلسلہ جاری ہے والکتاب المبین قسم ہے واضح بیان کلیر کٹ کتاب کی انہا انزلناہو فی لیلت مبارکت بے شک ہم نے قرآن کتاب المبین کہہ کر پکاری گئی ہے اور اللہ اس کو من جانب علاقی ہونے میں شک نکال لیں کیونکہ یہ وہ شک تھا جو اس دور کہ لوگوں کو کھائے چلا جارا اور یہی ان کے ایمان کی کمی کا ایک بہت بڑا متحرک وجہ تھی کہ وہ اس بات کو ماننے سے انکار وہ اس چیز پر ایمان سے کاثر تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قلام پیش کر رہے ہیں وہ من جانبِ الٰہی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اللہ نے پھر اس بات کی گواہی دینے کے بعد کہ اس کو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے نزول کی رات اور اس رات کی کیفیت اور اس میں ہونے والے کچھ معاملات اور اسباب کا تذکرہ کیا اللہ فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو اللہ نے نازل کیا ہے اور کب نازل کیا ہے فی لیلت مبارکت بیچ ایک برکت والی رات کے قرآن کے نزول والی رات کو سورہ دخان میں اللہ نے لیلت مبارکت کہہ کر پکارا ہے نزول قرآن کی رات جب نزول قرآن کا آغاز ہوا اس رات کو یہاں پر سورہ دخان میں لیلت مبارکت کہہ کر پکارا گیا اس کو لیلت مبارکت کیوں کہا گیا کیونکہ قرآن کیا ہے قرآن بزات خود اللہ تبارک و تعالی کی کا کلام ہے برکت والی ذات اللہ کی ہے تبارق اللہ زی بیدہ الملک برکت والی ذات اللہ کی ہے تو جب اللہ برکت کا حامل ہے اور برکت کا مالک ہے تو اللہ کا کلام قرآن بھی بائیسے برکت ہے قرآن بھی ببرکت کلام ہے اور قرآن ہی کے ساتھ ساری برکتیں ہیں برکت کا مطلب برکت سے بڑھ ہوتی منٹیپلکیشن کسی چیز کا بڑھنا اس میں اضافہ ہونا اس کی نفری میں اس کی تعداد میں اس کی گنتی میں اضافہ ہونا یہ برکت ہے کہتے ہیں آج مال میں برکت اٹھ گئی خوراک میں رس میں برکت اٹھ گئی وقت میں برکت نہیں رہی تو یہ برکت کا تصور برکت اللہ کے ساتھ ہے اللہ کی ذات برکت والی ہے اللہ کا قلام بھی بائیسے برکت ہے اور کتنی برکت ہے اس قلام میں بڑھ ہوتی ہے اللہ کی احکامات میں برکت اس کے قوانین میں برکت اس کے حلال حرام کے تصورات میں برکت اس کو پڑھنے والوں کی تعداد بڑھتی چری جا رہی ہے اس کو یاد کرنے والوں کی تعداد بڑھتی چری جا رہی ہے اس کو ماننے والے امتی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں برکت اور بڑھ ہوتی نظر آ رہی ہے یہ جس رات میں اترا تھا وہ لائلت مبارکتن تھی قرآن کی برقت کا تصور یہاں پر اس کو لائلت مبارکتن کہہ کر پکارا گیا سورہ قدر میں اس کو لائلت القدر کہہ کر پکارا گیا انہا انزلنا ہو فی لائلت القدر وہاں پہ اس کو لائلت القدر کہہ کر پکارا گیا ابھی میں نے آپ کو بتایا اس کو لائلت مبارکتن کیوں کہا گیا کیونکہ برقت والی ذات کا کلام ہے بذات خود بائی سے برقت ہے اور اس کی برکتیں اثرات نظر آ رہے امت کی برکت اور بڑھوتی کے شکل میں اس کو لیلت القدر کیوں کہا گیا سورہ القدر کی تفسیر میں انشاءاللہ وزہد سے بات ہوگی اس کو لیلت القدر اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ رات ہے جو قدر کیے لائک ہے قدر و منزلت والی رات ہے کتنی رات ہے قدر و منزلت والی ہزار مہینوں سے خیر منال فرشہر ہزار مہینوں سے بہتر دعاؤں کی قبولیت کی رات لہٰذا اس کی قدر کرنی ضروری ہے یہ لیلت القدر ہے اس کی قدر کرنی ہے اس کو ویسٹ نہیں کرنا اس کو ضائع نہیں کرنا سستی کاہلی سونے نین نہیں اس کی قدر ہے یہ قدر کے قابل ہے لیلت القدر اس لئے بھی کہا گیا کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اندازے سے تقدیر کے فیصلے فرماتے ہیں اور پھر چونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے تو تقدیر کو نہیں بدلتی کوئی چیز مگر دعا لہٰذا اس کو لیلت القدر کہا گیا یہ دو نام نزول قرآن کی رات کے بتائے جا رہے ہیں اور نام بتانے کے بعد ان دونوں راتوں میں ہونے والے معاملات اور سارے کے سارے وسائل اور اسباب کا تذکرہ انکن منظرین فیہا یفرق کلو امر حکیم اس میں اس میں فیہا کی ضمیر اس رات کی طرف جاری ہے اس رات میں اللہ ہر حکمت والے کام کا فیصلہ فرماتا ہے انکن امر من دن اللہ کی طرف سے فیصلے اللہ کی طرف سے احکامات اللہ کی طرف سے معاملات بشک ہم ایک رسول بھیجنے والے ہیں رحمت امر ربی کا انہو ہوا السمیع العلیم اس سمیع اور اس علیم رب کی طرف سے یہ برکت والی قدر و منزلت والی رات میں ہونے والا ایک معاملہ کہ اس میں تمام معاملات تمام احکامات کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ لیلت القدر میں تقدیر کے فیصلے مستقبل کے فیصلے رزق اولاد بارش زندگی موت رحم مادر کے معاملات وہ جو غیب کی کنجیاں ہیں جو اللہ کے پاس ہیں اور اللہ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہیں وہ تقدیر اور مستقبل کے عالم الغائب رب خود اپنے عمر سے فیصلے فرماتا ہے اور یہ وہی رات ہے جس میں یہ تقدیر کے فیصلے فرشتوں کو آگے دیے بھی جاتے ہیں تو لہٰذا اس رات نزول قرآن کی رات کے دو نام لیلت مبارکتن سورہ دخان میں اور لیلت القدر سورہ قدر میں اس میں ہونے والے کام بڑی برکت والی رات بڑی قدر و منزلت والی رات یہ دعاوں کی قبولیت کی رات ہے تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے اللہ کے احکامات کی ایشو ہونے کی رات ہے وہی کے نزول کی رات ہے دعاوں کی قبولیت کی وجہ سے تقدیر کے فیصلوں کو بدلنے کا ماملہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے سلام انہیم حتی مطلع الفجر سلامتی کی رات ہزار مہینوں سے بہتران تو ان دو جگہوں پر گویا اس رات کی پوری کی پوری قیفیت اور اس کی برکتیں بھی بتاتی گئیں اب یہ رات کم ہے قرآن کے نزول کی رات اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بکرہ کی آیت نمبر 185 میں فرماتے ہیں شہر رمضان اللہ انزلا فیہ القرآن قرآن کا نزول کب ہوا رمضان کے مہینے میں حدیث اب اس کو مزید واضح فرماتی ہے قرآن میں کب نازل قرآن کب رمضان میں نازل ہوا لیلت القدر رمضان میں کب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا لیلت القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو سو گویا اگر میں اب اس کو سم اپ کر دوں نزول قرآن کی رات کہ اللہ نے دو نام قرآن میں بتائے ہیں سورہ دخان میں لیلت مبارکہ تھے سورہ قدر میں لیلت القدر یہ رات گویا ایک ہی رات ہے دو نام ہیں اور اس میں ہونے والے عمل ان دونوں راتوں کے ان دونوں صورتوں کے اندر بزاہ سے بیان کر دی گئے سورہ بکرہ میں بتا دیا گیا یہ رات کب ہے رمضان میں ہے اور حدیث نے بتا دیا رمضان میں کب ہے رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لہذا یہ ایک ہی رات ہے جو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہے نام اس کے قرآن میں دو ہیں اور کیفیت اس میں تقدیر کے فیصلے اللہ کی احقامات قرآن کا نزول دعاوں کی قبولیت ہزار مہینوں سے بہتر ہونا اور مطلع الفجر تک سلامتی کا ماملہ ہونا ہے اور تاکید اس میں رات کی عبادت اور قیام اللیل اور دوار استغفار کی ہے اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہی آپ نے اپنے اہل خانہ کے بھی پسند فرمائے یہ واضح طور پر سمجھ لینے کے بعد اور یہی تمام مفسرین کی تفسیر بھی ہے یہ واضح طور پر سمجھ لینے کے بعد کہ یہ ایک ہی رات کے دو نام ہیں یہ بھی دیکھ لیجئے کہ کچھ لوگ لیلت مبارکہ دن سے شب برات کا تصور اخذ کرتے ہیں حالانکہ اس کے حوالے سے کوئی حدیث کی وضاحت کوئی حدیث کا حوالہ صحیح حدیث کا حوالہ یا مفسرین کی آرام موجود نہیں ہے صرف اگر ہم دیکھیں تو اگر باقی تمام مفسرین کے حوالے سے دیکھیں تو یہی رائے ہیں کہ یہ ایک ہی رات کے دو نام ہیں صرف اکرمہ کو اس بات کا شبہ ہوا کہ اس سے مراد نصف شابان کی رات ہے پندرہ شابان نصف شابان کی رات اکرمہ نے اس بات کا شبہ جو ہے ان کو لاحق ہوا اور انہوں نے کہا کہ اس سے مراد نصف شابان کی رات ہے جہاں سے شب برات کا تصور جو ہے ملتا ہے کیونکہ بعض احادیث اس کے حوالے سے بھی ملتی ہیں وہ احادیث ضعیف اور موضوع احادیث ہیں لیکن باقی جید مفسرین کی رائے اس کے برخلاف ہیں قاضی ابو بکر ابن اللہ ربی کہتے ہیں کہ نصف شابان کی رائے کے بارے میں کوئی حدیث قابل اعتماد نہیں ہے اور نہ ہی اس کی فضیلت کے بارے میں اور نہ اس عمر میں کہ نصف شابان کی رائے میں تقدیروں کے نصف شابان کی رات میں قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں لہٰذا اس کی طرف التفات کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو لہٰذا قاضی ابو بکر ابن العربی کے حوالے سے واضح طور پر شب برات کی رات کے تصور اور بدات کی نفی موجود ہے اور شب برات کی رات کا جواز اس قرآن کی آئیت سے اخذ نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی وہ احادیث جو شب برات کے حوالے سے کوٹ کی جاتی ہیں وہ صحیح ہے یہ وہ رات ہے جس میں ہر معاملے کا حقیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے فیصلہ کرنے والا اللہ ہے اللہ کے فیصلوں میں حکمت ہے اللہ ہمیں اس کے ہر فیصلے پر حکمت کو یاد رکھ کے رازی برازہ رہ کر صابر شاکر بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما ہم ایک رسول بھیجنے والے ہیں تیرے رب کی رحمت کے طور پر یقیناً وہی سب خود سننے اور جاننے والا ہے آسمان اور زمین کا رب ہر اس چیز کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے کوئی معبود اس کے سوا نہیں وہی زندگی عطا کرتا ہے وہی موت دیتا ہے تمہارا اور تمہارے ان اصلاف کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں مگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین نہیں بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سریح دھوان لیے ہوئے آئے گا آیت نمبر دس دخان مبین کا لفظ کے الفاظ اور اس حوالے سے سورہ دخان کا نام انتظار کرو جب آسمان سریح دھوان لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا یہ دردناک سزا ہے اب یہ کہتے ہیں پرپرتکار ہم پر سے عذاب ٹال دے یعنی جب دھوان ان پر تاری ہوگا تو اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم پر سے عذاب ٹال دے ہم ایمان لاتے ہیں اللہ تفسرہ فرمارے ہیں ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے یعنی جب دھوان چھا جائے گا اور اس وقت کہیں گے عذاب ٹال ہم ایمان لاتے ہیں اللہ نے فرمایا نہیں نہیں ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس بیان کلیر کٹ رسول مبین آ گیا پھر بھی اس کے طرف توجہ نہیں کرتے ملتفت نہیں ہوتے اور کیا کہتے ہیں یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کرتے تھے جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے دخان مبین سے کیا مراد ہے اگر ہم متفرق تفسیر دیکھیں تو کچھ تفسیر سے مراد کچھ تفسیر میں دخان مبین سے مراد علامات قیامت کا مذکور دھوا ہے حضرت حسیفہ بن اسید فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب صحابہ اکرام کچھ تشریف اور قیامت کے بارے میں علامات قیامت کے بارے میں گفتگو جا رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک دس علامات یکے بعد دیگرے ظاہر نہ ہو قیامت تب تک برپا نہیں ہوگی جب تک دس علامات یکے بعد دیگرے یعنی دھواں دابا یاجوج اور ماجوج کا خروج عصہ ابن مریم کا نزول زمین کا دھس جانا خصف زمین کا دھسنا مشرق میں مغرب میں اور جزیرہ اور ایک آگ کا نکلنا جو ادن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی لے جائے گی ادن سے عین دال نون عدن سے ایک آگ کا نکلنا جو لوگوں کو ہانکتی ہوئی لے جائے گی اور یہ حدیث مسلم کی ہے تو لہذا اسی سے مدی جلتی ہے حدیث ابو مالک اشری نے روایت کی ابن جریف تبرانی میں اور ابو سید خضری رضی اللہ تعالی نے جسے ابن ابھی حاتم نے روایت کیا تو گویا ایک مراد قرب قیامت کی علامات میں دھوئے کا آنا ہے پھر کچھ تفسیر میں اس سے مراد میدان حشر میں قیامت کے دن میدان حشر میں دھوئے کا آنا ہے اور وہ بھی حدیثی کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ قیامت کے دن ایک دھوئے ہوگا اور حدیث کا مفہومہ میں بتاتا ہے کہ وہ دھوئے جو ہے وہ لوگوں کے نس نس میں گھس جائے گا اور اس دھوئے کی وجہ سے میدان حشر میں جتنے مومن ہوں گے ان کو ہلکے سے زکام یا بخار کسی قفیت ہوگی لیکن یہ دھوئے قافروں کے نس نس میں گھس جائے گا اور وہ اتنی شدید تکلیف میں ہوں گے اس میدان حشر کے دھوئے کی وجہ سے جو ان کی آنکھوں میں ان کی ناکھ میں ان کے موم میں ان کے ہر جسم کے اندر وہ خلول ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ اللہ اس میدان حشر کی تکلیفوں سے تو بہتر ہے کہ تو ہمیں جہنم میں ڈال دے تو یہ وہ دھوئے ہیں جو میدان حشر میں قافروں کے نس نس میں داخل ہو جائے گا لیکن اگر پوری کی پوری آیات آیت نمبر سولہ تھا کہ ان کا پس منظر دیکھا جائے اور پوری کی پوری ایک ربت کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ دخان مبین کا تصور جس چیز پر فٹن ہوتا ہے وہ اس قہد کی حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے قہد سے میری مدد فرما اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے مکہ کے لوگوں کی اوپر قہد سالی مسلط ہوئی خوشک سالی قہد سالی راٹ فیمن اور پھر وہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا ویسے ہی معاملہ ہوا کہ مشرقین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے دعا کی اور حضرت عبداللہ بن مسعود کس کا نام لیتے ہیں خاص طور پر ابو سفیان کا نام لیتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے یہاں تک کہا کہ آپ صلح رحمی کا درست دیتے ہیں رحم کے رشتوں اور رشتناتوں کی اہمیت جو ہے اس کا درست دیتے ہیں اور اس کی بات کرتے ہیں اور دیکھیں آپ کے عزاء اور قارب وہ بھوک میں تڑپ رہے ہیں آپ ان کے لئے دعا کریں اور پھر یہاں تک کہا گیا کہ آپ دعا کریں اللہ سے کہ جس کی رسالت کا آپ دعویٰ کرتے ہیں آپ اپنے رب سے دعا کریں جیسے جیسے بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے جب بار بار عذاب آتا تھا اور پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے پیچھے ہم نے تذکرہ پڑا دوسری طرح یہ لوگ آئے کہ اللہ سے دعا کریں اور جب ہم سے عذاب ٹل جائے گا تو پھر ہم فرما بردار اور مومن بن جائیں گے آپ کی رسالت کو مان لیں گے آپ کے رب کو مان لیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں جب ہم عذاب ٹالیں گے تو پھر پھر یہ ویسے کہ ویسے اپنے انکار پر اور میزید اور اپنے استقبار میں جمع رہیں گے ایسا ہی ہوا ابو سفیان نے آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست بھی کی آپ نے دعا بھی کی قہد بھی ٹلا لیکن وہی ہوا جو اللہ علم الغائب نے فرمایا کہ وہ اسی چیز پر جمع رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنا کہ یہ تو سکایا پڑھایا باملہ ہے اور پھر انکار پر اور استقبار میں جمع رہے تو اللہ علم الغائب ہے اللہ سبحانہ تعالی نے جو پیشنگوئی فرمائی تھی ویسے ہی ہوا بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر کہہت آیا اور آپ کی دعا پر کہہت ٹالہ بھی گیا اور دخانہ مبین سے مراد کیا ہے کہ جب تم پر کہہت مسلط ہوگا تو تب ایک دعا آئے گا اصل میں آپ نے بچ ساوکار اس بات کو محسوس کی ہوگا کہ جب کسی شخص کو بہت زیادہ فاقہ ہوتا ہے شدید بھوک اور شدید فاقے کی حالت میں آنکھوں کے آگے بھی ایک دھندلکہ سا چھا جاتا ہے ایسے بلر ہو جاتا ہے ویشن وہ کہتے ہیں مجھے تو اتنا فاقہ ہے اور اتنی کمزوری اور نکاہت ہے کہ مجھے تو نظر بھی صحیح نہیں آ رہا تو یہ وہ دھوا ہے مشکین مکہ کو یہ تنبیت دے کر یہ جھنجوڑا گیا کہ آج تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے ہو لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے تم پر انقریب ایک ایسا کہت مسلط ہوگا کہ تمہیں اس بھوک اور اس فاقے کی وجہ سے تمہاری آنکھوں کے سامنے دھواں اور دھندلکہ چھا جائے گا تم آسمان کی طرف بھی دیکھو گے تو تمہیں آسمان کے اندر بھی دھواں نظر آئے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی پشنگوئی کی اور پھر جیسے عذاب کے ٹلنے کے بعد انہوں نے اپنی زد کے اوپر جمع رہنا تھا اس کا بھی تذکرہ کر دیا تو لہٰذا یہ تیسری تفسیر دخان مبین کے یہ بتائی گئی ہے کہ کہت سالی کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے اوپر ایک دھواں اور جب وہ آسمان کی طرف دیکھیں گے تو دخان مبین کی کیفیت نظر آئے گی اور یہ والی تفسیر اکثر مفسرین اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اگر اب پوری آیات کو دیکھیں تو یہ والا مفہوم جو ہے وہ آیات میں زیادہ قریب معنی کے حوالے سے بھی موضوع لگتا ہے ہم ان سے پہلے فیرون کو فیرون کی قوم کو اسی آسمائش میں ڈال چکے ہیں ان کے پاس ایک نہائی شریف رسول آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو میں تمہاری لئے ایک امانت دار رسول ہوں کچھ صفات جو تمام انبیاء کیلئے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بار بار تذکرہ کرتے ہیں ان میں سے سچائی اور امانت یہ وہ دو صفات ہیں قانا نبیان صدیقا نبی کا سچا ہونا اور امین ہونا یہ وہ دو صفات ہیں جو انبیاء کے لئے بار بار مذکور ہیں قرآن میں کیونکہ ظاہر صادق وہ ہے جو سچ بولتا ہے سچ کی حقانیت کو تسلیم کرتا ہے سچ کی سربلندی حفاظت اس کی اشانت کیلئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے جھوٹ کو نہ پسند کرتا ہے جھوٹ کی مخالفت کرتا ہے جھوٹ کے خلاف اٹھتا ہے تو یہ تو نبیوں کی صفت ہے اور یہی کام تو سچائی کا انہوں نے کیا اور پوری سچائی سے صداقت سے اللہ کے کام کو اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچایا اور نبیوں کے لئے امین ہونے کی صفت بھی اس لئے مذکور ہے کہ نبیوں کے پاس وحی الہی کی تعلیمات اللہ کی امانت ہیں تو وہ پوری امانت داری سے خیانت کے مکمل اشتناب سے پوری امانت سے اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور یاد رکھئے گا کہ یہ صفت دین کے مبلغوں اور دین کے دائیوں کے اندر بھی ہونی لازم ہے اللہ ہمیں صداقت اور امانت کی اس صفت سے متصف فرمائے اور اللہ ہمیں دین کی دعوت میں پوری صداقت اور پوری امانت سے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے میں کمانت دار رسول ہوں اللہ کے مقاملے میں سرکشی نہ کرو میں تمہارے سامنے اپنی معموریت کی سریح سند پیش کرتا ہوں اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو نبی اور رسول میں فرق کیا ہے دہرہ لیجئے چونکہ نبیوں کو اسمانی الہامی کتابیں نہیں دی گئیں تھیں وہ ایک نئی شریعت دے کر نہیں بھیجے جاتے تھے اور رسولوں کو اللہ نے اسمانی کتابوں سے نوازا آتائینا دعوت زبورا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل حضرت حضرت عبراہیم علیہ السلام کو صحف ابراہیم ابا موسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ السلام کو قرآن ایک الہامی کتاب اسمانی کتاب ایک نئی شریعت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسولوں کی زندگی کی حفاظت کی نبیوں کو قتل کیا گیا تقتلون الانبیاء بغیر حق بغیر کسی حق کے نبیوں کو تو قتل کیا گیا لیکن رسولوں کے خلاف بڑی سے بڑی سازشیں کرنے والوں کی سازشیں ناکام ہوئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش سب صورت مومن میں پڑ چکے ہیں فیرون نے کیا کہا تھا لاعظرہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیے دیتا ہوں فیرون جیسے طاقتور حکمران نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلاف قتل کی سازش کی لیکن اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں سترہ قاتل آنے حملے سیونٹین اسیسنیشن اٹیمٹس لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا تھا نا اللہ نے حکم دیا تھا کہ بلغ ما انزل علیہ کامی ربک محمد صلی اللہ علیہ السلام وہ محفوظ کر لے گا آپ کو لوگوں سے بچا لے گا اللہ آپ کو لوگوں سے بچا دے گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کہا کہ میں رب کی پناہ لے چکا ہوں دین کی دعوت دینے والوں کو بھی جتنے خطرات ہو جتنا خوف ہو پناہ کس کی لینی ہے رب کی پناہ مانگنی ہے اگر تم میرے بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہارٹ ڈالنے سے باز رہو آخر کار اس نے اپنے رب کو بکارا یہ لوگ مجرم ہے اللہ نے کیا جواب دیا فَأَسْرِ بِعِبَادِ لَيْلًا اِنَّكُم مُتَّبَعُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِ لَيْلًا اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات و رات تم میرے بندوں کو ایک ہی رات میں لے کر نکل جا یہ کب ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے دربار میں گئے دعوت دی اس نے انکار کیا اس نے جادو کہا پھر جادو کروں کے ساتھ مقابلہ اور پھر جادو کروں کی مات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزے کی حقانیت کے کھل کے آنا اور پھر آہستہ آہستہ یوں دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کی مدد اور ازن سے پھیلتے جانا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کی بڑھتیوی تعداد کے خطرے کے پیش نظر فیرون کا ان کی بیٹیوں اور بیٹیوں کو چھوڑ کے بیٹوں کو قتل کرنے کی آزمائش اور پھر پہ تر پہ ان کے اوپر آزمائشیں آتی چھنے اب اس کے بعد جب ایک قصیر گروہ بنی اسرائیل میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لیایا تھا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا کہ اب ان بندوں کو جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو مان لیا ہے ایمان لیا ہے اب رات و رات ان کو اس ظلم کی چکی سے لے کر نکل جاؤ اور یہ حکم کیا آیا تھا رات و رات لے کر نکل جاؤ اللہ کا حکم تھا ہجرت کا ہجرت فی الارض مصر کی زمین سے نقل مکانی اور ہجرت کا حکم تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ رات و رات کرتے ہیں رات و رات کیوں تھا یہ بات پیچھے ہو چکی ہے ان کے بیوی بچے بیٹے ان کے غلام تھے لونڈی غلام تھے اب ظاہر ہے اگر لونڈی غلام نکل مکانی اور ہجرت کا طریقہ اختیار کرتے تو پھر یہ کیا تھا ان کے مالک تو ان کو ہرگز نہ جانے دیتے ان کے آقا تو ان کو ہرگز نہ جانے دیتے تو کہا یہ گیا کہ رات و رات مکمل سیکرسی سے اس کو سیگہ راز میں رکھ کے رات و رات نکل مکانی کر دو تاکہ فیرون اور اس کے آیان سلطنت کو اس بات کی کانو کان خبر نہ ہو اور مائیگریشن ہو جائے دو حکم تھے ایک ایک ہجرت کا اور دوسرا اس حکم کی اطاعت میں سیگہ راز رکھنے کا اور یہ دونہ بڑی عزمائشن بنی اسرائیل نے کیسے پوری کی تھی لاکھوں کی لوگوں کی مائیگریشن تھی نکل مکانی تھی بہت بڑا پروجیکٹ تھا اور کتنے ہزار ہاں خاندانوں تک یہ خبر پہنچانا اس سے بڑا کام تھا لیکن سمینا وعتوانہ کا ایک زبردست مظاہرہ ادھر اللہ کا حکم آیا ادھر نبی نے حکم بتایا کہ ہمیں رات و رات مائیگریٹ کرنا ہے ہجرت کرنی ہے تو کیسے کانو کان خبر نہیں ہوئی تھی اور یہ حکم جو ہے وہ ساری کے ساری لوگوں میں پھیل گیا اور لوگ رات و رات اپنے بیوی بچے لے کر اپنے گھروں کو چھوڑ کے خیر آباد کہہ کے نکل کہہ دیں کیسی زبردست اطاعت دیں کیسا زبردست سمینا وعتوانہ کا طریقہ تھا کیسی سیکرسی کے ساتھ یہ پورے ڈسپلن اور نظم و ضبط کے ساتھ یہ کام ہوئی جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اتنی زبردست اطاعت ہوئی تھی اتنا ڈسپلن اتنا نظم و ضبط اتنی اتتحاد اتنی یقجان ہو کہ ایک پوری کے پوری قوم نے کام کیا تھا تو پھر اللہ کی مدد آئی تھی جب ایسا توقل تھا جب ایسا صبر تھا جب ایسی اطاعت تھی جب ایسا نظم و ضبط تھا اور ایسی بندگی کا طریقہ تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئی تھی اللہ کی مدد آئی تھی اور پھر کیا اللہ نے موسی علیہ السلام سے کہا اپنا اصا مار اللہ نے وہاں بتا دیا تا ان کے تمہاری پیروی ہوگی تمہارے پیچھے آئیں گے اور آئے اللہ جب بات بتاتا ہے ہوا پیچھے آیا پیچھے آیا اور جب لشکر پیچھے آگے دریا تھا تو پھر اللہ نے کہا تا اصا مار اصا مار علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہاں سے آفیت سے گزر گئے اس کے بعد کیا یہ کب کا حکم ہے یہ جب آفیت سے قضی موسی علیہ السلام اور ان کے ساتھی بنی اسرائیل کے گزر کر دریا کے پرلے کنارے پہنچے تو حضرت موسی علیہ السلام کے دل میں یہ اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ یہ ایک بیچ میں ایک وقفہ آ جائے تو اللہ نے کہا اس کو اس کی اپنی حالت پر چھوڑ دے اپنی اسہ کو مار کے اس کو بند کرنے کی کوشش بھی ترک کر دے اسہ کو استعمال کرنے کا حکم اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں باہر دیا تھا جب نبوت حضرت موسی علیہ السلام کو دی گئی تھی تو ابتدا میں اللہ نے پوچھا موسی یہ ترے ہاتھ میں کیا ہے حضرت موسی علیہ السلام نے فرمای اللہ یہ میری اصا ہے اس کے ساتھ درختوں کے پتھے جارتا ہوں میں وہ کرتا ہوں اللہ نے کہا تھا پھینک موسی علیہ السلام نے پھینک دیا تھا اللہ نے کہا تھا اٹھا موسی علیہ السلام نے اٹھا لیا تھا پھر نبوت سے نوازا گیا تھا اس عطاعت اور بندگی کا طریقہ دیکھے اس کے بعد مجزانہ اصا کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالی نے وہ جب موسی جب پانی مانگا تھا تو اللہ نے کیا کہا تھا اس پتھر کے اوپر اس چٹان کے اوپر اپنا اصا مار چشمے پھوٹ نکلیں گے اور واقعی چشمے پھوٹے تھے بارہ چشمے نکلے تھے ساروں نے اپنے اپنے چشموں کی گھاٹ جان لی تھی پھر یہ سمندر پر اللہ نے فرما تھا کہ یہاں پر مار اپنا اصا تو کیا ہوگا جب سمندر بھٹ جائے بھٹ گیا اور گزر گیا اب یہاں پر کیا کہا گیا تھا اب بسانہ مار حوصہ کو روک لے کیسی اتاتا ہے کبھی اللہ کچھ دو دیتا ہے اور کبھی دوند دیتا ہے یہ ہے نبیوں کا طریقہ وَإِذْطَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِم مَارَسَ مَارَسَ پھر مَارَسَ اللہ کبھی کہتا چٹان پر مار اللہ کبھی کہتا زمین کے سمندر کے کنارے پر مار پھر اللہ کہتا اب روک دے جہاں جو جب جس چیز کو جس جس طرح استعمال کرنے کا حکم ہے پیسے کرتے چلے جانے زندگی کی میری اور آپ کی پرسنل بلانگنگ پرسنل پوزیشن ہماری محبوب چیزیں ہماری ضروری چیزیں ہماری ultimate necessities of life کو جہاں جب تک جیسے اللہ استعمال کرنے کی اجازت دے گا اور حکم دے گا کہ اس کے ساتھ یہ انگور ہے اس کا رس پی انگور کو کھاؤ کھا لینا لیکن اس کو گلاس رڑا کے شراب نہ بنانا لباس ہے پہن لو لیکن کیا ہے لباس تقوی بس وہ ہی اپنانا یہ ہے اللہ کی احکامات کا طریقہ وہ ہر چیز کے بارے میں کیا کرنا وہ بھی بتاتا ہے اور کیا نہیں کرنا وہ بھی بتاتا ہے اور انبیاء کی سنت کیا ہے جو کرنا ہے وہ کرتے تھے جو نہیں کرنا اس سے رکھتے تھے اللہ ہمیں انبیاء کا یہ شیوہ اپنی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ سبحانہ اس اس کھلا چھوڑ دو یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے کتنے ہی باغ چشم کھیت شاندار بہلاج جو چھوڑ گئے کون چھوڑ گئے یہ احرام مصر بنانے والے یہ اپنے بادشاہوں کی ممیز بنانے والے سب کو چھوڑ گئے آج تک چھوڑا میں اور آپ دیکھتے وہ احرام مصر ان کی ارودادیں سناتے ہیں وہ فلق بوس احرام مصر ان کی کہانیاں سناتے وہ سب چھوڑ گئے کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے کے دھرے رہ گئے یہ زندگی کی حقیقت کیا نہیں مان رہے یہ لوگ یہ آخرت نہیں مان رہے عقیدہ توحید نہیں مان رہے اس سارے واقعے میں مشرقین مکہ کو بنی اسرائیل کی رودات سنا کر یہ خودیوں کو ان کے آبا و اجداد کی رودات سنا کر کیا سمجھا جا رہے ہوتا کیا ہے ہوتا وہ جو اللہ چاہتا ہے جو جب جہاں جیسے اللہ چاہتا اور آخرت کی حقیقت کو سمجھا جا رہے کتنے عیش کے سر و سامان جس میں وہ مسے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے کے دھرے رہ گئے یہ ہوا ان کا انجام کن کا جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا تھا اللہ کی نہیں مانی تھی اور ہم نے دوسروں کون چیزوں کا وارث بنا دیا ہمیں پتا چلتا کہ یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل فیرون کے ساتھ آئے تھے اور ان کا پیچھے کوئی وہاں پر جانشین اور کوئی سکسیسر نہیں بچا تھا ان کا کوئی جانشین ان کا کوئی نام لیوانی بچا تھا اللہ نے فرمایا نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین وہ اللہ کی نافرمان اللہ کی سرکش کیا ہوتے وہ زمین پر بوجھ ہوتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے والے اللہ کی سرکش کرنے والے زمین کے بوجھ ہوتے اللہ سمانت قرآن میں بھی فرماتے زمین کے بوجھ میں انقریب تم سے باز پوس کرنے کی فارغ ہوتا ہوں وہ لوگ جو زمین کے سینے پر رہتے ہیں اللہ کی بنائی ساری کائنات اس کی مخلوق سے فیض پاتے ہیں اس سے رزق لیتے ہیں اس سے نعمتیں سمیٹ پھر دندن آتے زمین پر اللہ کی نافرمانی کرتے وہ زمین پر بوجھ ہوتے ہیں اللہ کی مخلوق کو بھی نافرمان کو دیکھ سرکش کو دیکھ حیرانی حوالے کیا جائے گا تو قبر کیا کہے گی میرے سینے پر جتنے لوگ چلتے تھے ان میں سے تو میرے لیے سب سے زیادہ مبغوظ تھا مجھے اور بھی نافرمانوں پر غصہ آتا تھا لیکن تیرے پر مجھے سب سے زیادہ غصہ آتا تھا اور اب جب تو میرے حوالے کر دیا گیا تو پھر تو دیکھی میں تیرے ساتھ کرتی کیا ہوں اور حدیث نے حدیث نے فرمایا کہ پھر وہ قبر اس کافر پر جو اس کے سینے پر چلتا تھا اور اس کو غصہ آتا تھا قبر کو پھر اس کے لئے ایسی تنگ ہو جائے جائے جیسے ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ میں داخل ہو جائے اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک نیک اللہ کے فرما بردار سوالے شخص کو قبر کے حوالے کیا جائے گا حدیث میں آتا ہے کہ وہ قبر کیا کہے گی وہ قبر اپنے اس فرما بردار بندے سے اللہ کے فرما بردار بندے سے مخاطب ہو کر کہ میرے سینے پر جتنے لوگ چلتے تھے تو ان میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا تو یہ اللہ کے کچھ بندے ہیں اللہ کی مخلوق کو محبوب ہیں اور اللہ کے کچھ بندے ہیں جو اللہ کی مخلوق کے لئے بھی مبغوظ ہیں اللہ ہمیں ان میں سنہ بنائے اللہ ہمیں ان میں سنہ بنائے تو قبر کہے گی کہ میرے سینے پر جتنے لوگ چلتے تھے تو مجھے ان میں سے سب سے زیادہ محبوب تھا اور آج جو میرے حوالے کیا گیا تو پھر تُ دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں اور وہ اس نیک وکار کی مہمان نوازی کیلئے ستر ہاتھ کش آت ہو جائے گی یہ حدیث کے رفاظ ہیں تو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ وہ فیرون اس کے آیان سلطنت اس کے سارے پیروکار جو اس کی لیڈرشپ کو مان کے اس کے پیچھے چلے تھے وہ کہاں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ خود بھی جہنم کے گڑے میں گرا اور اپنے ساتھ ان کو بھی لے کر گرا ہم سب لمحہ فکر ہے دیکھیں ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں ہم کس کو کاپی اور فالو کر رہے ہیں کیا ہم ان کو کاپی اور فالو تو نہیں کر رہے ہیں جو جہنم کے گڑے میں گرنے والی ہیں اللہ نے فرمایا زمین ان پر روئی نہ اسمان اچھا ہی ہو گیا زمین اسمان نے کہا یہ گند نکل گیا یہ بوجھ سے فارغ ہوئے اور وہ سارے کا سارا کو چھوڑ گئے ان کے پاس اتنا فن تھا اتنا ہونر تھا اتنی ٹکنالوجی تھی یہاں تک کہ احرام مصر میں وہ جس جس کلر کے اگر آپ احرام مصر کے اندر دیکھیں تو انہوں نے جس جس رنگوں میں پینٹنگ سکین ہی ہیں اور جو جو ان کے پاس رنگ تھے اس زمانے میں وہ کلرز موجود نہیں تھے اس قسم کی مصوری موجود نہیں تھی وہ اپنا سارا فن اپنا سارا ہنر اپنا سارے کا سارا وہ چیزیں جو ہیں وہ لے کر مر گئے کوئی پیچھے ان کا نام لیوہ نہیں رہا کوئی اس آٹ کو اس skill کو آگے پاس آن کرنے والا نہیں رہا وہ تمام فنکار وہ تمام مصور وہ تمام ماہر سب کے سب غرق ہو گئے ان کا علم ان کا فن ان کا ہنر ان کا سب نیستو نابود ہو گیا ان کا کوئی جاری رکھنے والا کوئی نام لیوہ پیچھے نار یہ انجام ہوتا ہے اللہ کے نام فرمان ہوگا یہ انجام ہوتا ہے نبیوں کے نام فرمان ہوگا یہ انجام ہوتا ہے دنیا کی محبت کرنے والا اور یہ انجام ہوتا ہے آخرت سے غافلوں کوئی نام لیوہ بھی نہ بچا کوئی ان کے پروفیشن کو جاری رکھنے والا بھی نہ بنا ان کے سکل کو آگے جاری رکھنے والا بھی نہ بنا اور اللہ نے فرمایا ہم نے اس کا وارث بنا دیا وہ جو ان کے بڑے بڑے محلات اور اتنا سب پوچھتا ان کا بارث دوسروں کو بنا دی کونسی دوسری قوم تھی تاریخ کو بھی پڑھیں اور کچھ تفاصیل میں بھی یہ حوالہ جات آتے ہیں کہ مصر کی ایک ہمسایہ قوم تھی وہ مقابلتا انفیرونیو اور انکپٹی قوم کے مقابلے میں کمزور تھی اور یہ مزدوم قوم تھی ایک تو یہ ظلم اپنے بنی اسرائیل غلاموں کے اوپر کرتے تھے لیکن اپنے ہمسایہ وں کے اوپر بھی انہوں نے ظلم کی اندھیر نگری مٹا رکھی تھی اس کمزور ہمسایہ قوم کے اوپر بھی ظلم اور زیادتی کرتے تھے جب یہ فیرون اور کپٹی قوم ہلاک ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی قوم اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مال حکومت اوطہ اقتدار دیتا ہے تو وہ امتحان کے پرچے ہیں اگر یہ ساری نعمتیں سمیٹنے کے باوجود وہ ظلم کرتی ہے سیادتی کرتی ہے نائنصافی کرتی ہے حق تلفی کرتی ہے اور اللہ کی زمین میں فساد فی الارز فتنہ تو فساد کرتی ہے وہ قوم تو اللہ کیا کرتا ہے ایسی قوم کو لے جاتا ہے اور دوسروں کو ان کا بارز بنا دیتا ہے اللہ زمین میں فتنے کا ختمہ اور فساد فی الارز کے ختمے کے لیے سرگردہ ہونے کی توفیق اطاف فرماؤ اللہ ہمیں آلہ قلمت اللہ میں اپنا زرگرمیہ کرنے کی توفیق اطاف فرما اور اللہ کوشش کرتے ہیں اس کو قبول فرما پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین ذرا سی مولد بھی ان کو نہ دی گئی اللہ کا جب فیصلہ آتا ہے پھر ہو جاتا ہے اسی طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت زلط کے عذاب فیرون سے نجات دی جو حد سے گزر جانے والوں پھر بڑے اونچے درجہ کا آدمی تھا اور ان کی حالت جانتے ہو ان کو دنیا کے دوسری قوموں پر ترجی دی اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جس میں سریعی آسمائش تھی یہ ساری رودات سنانے کے بعد اللہ نے پھر لوگوں کا حالت زار بتایا پھر کیا یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا کچھ نہیں اللہ نے ذات کی نشانیاں ماضی کی تاریخ کی نشانیاں پھر وہی ایک تک تذکرہ ہماری پہلی موت کے سوا کچھ نہیں اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں اگر تم سچے ہو تو اٹھا لو کے ہر چیز اور لوجک کے ذریعے سمجھائے ان کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا انجام دے کر بتایا کہ اتنے مالداروں کا انجام کیا ہوا نام ماننے والوں کا لیکن یہ وہی زد پر جمعہ بتاؤ یہ بہتر ہے یا وہ طبہ کی قوم یہ بہتر ہے طبہ کی قوم طبہ کیا ہے طبہ ایک خاص قوم کے سرداروں کا نام تھا یہ قبیلہ حمیر کے بادشاہوں کا لقب ہے ایک قبیلہ حمیر نامی قبیلہ اس کے بادشاہوں کا لقب ہے طبہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسر کیسر و کسرا فیرون یہ انڈویجلز یا افراد کے نام تو نہیں تھے یہ کچھ اشخاص یا حاکموں کے نام تو نہیں تھی یہ تو حاکموں کا لقب تھا کپتی قوم کا ایک حاکم فیرون نامی حاکم نہیں تھا کپتیوں کے حاکموں کی ڈیزگنیشن اور لقب فیرون تھا تو اسی طرح قبیلہ حمیر کے جو سردار تھے ان کا لقب طبا تھا مشکین مکہ یا قریش مکہ کے لوگ بہتر ہیں یا بنی اسرائیل فیرون کی قوم یہ بہتر ہے یہ بہتر ہے یا طبا کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ ہم نے ان کو اسی بات پر تباہ کیا تھا کہ وہ مجرم ہو گئیتے جرم کیا تھا جرم یہ تھا اللہ کو نہیں مانتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو مانتے نہیں تھے تھامتے نہیں تھے اپناتے نہیں تھے اور اللہ کی ملاقات کوئی جھوٹ قرار دیتے تھے یہ آسمان اور ضمیر ان کی درمیان کی ساری چیزیں ہم نے کھیل کے طور پر نہیں بنا دی اب پھر ایک اور طریقے سے کہا کوئی ولی کوئی دوست کوئی عزیز وقارب کسی عزیز وقارب کے کچھ کام نہیں آئے گا اور کہیں سے ان کی کوئی مدد نہیں پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے اور وہ زبردست رحم ہے رب بغفر ورحم وانت خیر ورحم رحم 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 اللہ اللہ سبح وانت فحب وانت فحب وانت اللہ سبح آخرت اور عقیدہ آخرت کی اصلاح کے لیے اور اللہ فرمانے کہ قیامت کا دن وہ ہے کہ کوئی مولا کوئی ولی کوئی عزیز کسی دوسرے عزیز کے کام نہیں آئے گا اور اس قیفیت کو اللہ نے ایک بار نہیں قرآن میں بار بار متفرق شکلوں میں بتایا کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کے بارے میں نہیں پوچھے دنیا میں کتنا گرم جوش دوست ہے وہ قیامت کے دن دوسرے کو نہیں پوچھے گا پھر اللہ نے فرمایا دوست یہاں پر دوستیاں یہاں پر قیامت کے دن ان میں سے باز باز کے دشمن ہو جائے پھر اللہ نے فرمایا قیامت کا دن کیا بات پوچھتے ہو وہ شخص اپنے بھاگے گا اپنے مان سے اپنے باپ سے اپنے بیوی سے سب سے بھاگے گا اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ دوست دوست کے نہیں پوچھے گا حالان کہ وہ دکھائے بھی جائیں گے ملائے بھی جائیں گے دکھائے بھی جائیں گے سجھائے بھی جائیں گے لیکن کوئی نہیں پوچھے گا مجھے بتائیں یہ دوستیاں کب تک ہیں دوست کب تک فائدہ دیتے ہیں یہ بات میں شاید پہلے بھی کر چکی ہوں لیکن دنیا میں ہر چیز کو اتنی اہمیت دیا کریں کہ جتنا وہ اہم ہے اور اس چیز کو اپنانے کے جو قوائد اور زبابت اور جو خدود اللہ بتاتا ہے ان کو اس کے مطابق ان کو قائم کریں دوستیاں جوانی کی ہیں اور دوستیاں یا دنیا کے عوضے اور مال اور حکومت کے دور کی ہیں چڑھتے سورج کے پجاری جو ہی مال حکومت عوضہ دوستیاں ناتے رابطے ختم ہو جاتے ہیں دنیا داروں کی دوستیاں ایسی ہی ہوتی ہیں جوانی کی اور مال اور حکومت عوضے کے اقتدار کے دوران کی اور اگر کوئی پرخلوس دوست ہو بھی اور جوانی کے بعد پڑھاپے تک بھی دوست رہے تو مجھے بتائیں کیا دوست دوست کے کچھ کام آ سکتا ہے ایک دوست کینسر میں مبتلا دوست کی تکلیف کو دور کر سکتا ہے بیماری کو ٹال سکتا ہے اس کے درد اس کے دکھ کو بانٹ سکتا ہے اس کے آنسوں کو پونچ سکتا ہے اس کی مدد کر سکتا ہے لیکن مجھے بتائیں کہ کیا کوئی دوست کسی کی آئی بیماری کو ٹال سکتا ہے اس کی درد کو گھٹا سکتا ہے اس کے بخار کو توڑ سکتا ہے اور پھر کوئی دوست آنے والی موت کو ٹال سکتا ہے اور پھر وہ دوست ہی تو ہوتے ہیں اکارے بھی تو ہوتے ہیں اپنے اور پیارے ہی تو ہوتے ہیں جو اپنے پیارے جگری دوست اپنے عزیز رشتدار کو اپنے ہاتھوں سے قبر کے حوالے کراتے ہیں یہ تو دنیا کے ناتے ہیں یہ دنیا کی دوستیاں ہیں اور یہ ان کی حقیقت ہے جو میں اور آپ آنکھوں سے دیکھتے اور اپنے دل سے جانتے یہ تو یہاں کے رشتے ہیں یہ تو یہاں کے ناتے ہیں یہ تو یہاں کی محبتیں ہیں یہ تو یہاں کی ولائتیں ہیں ان تمام پر اللہ کی محبت کو غالب کر لیجئے ان کو بنانے ان کو باندنے ان کو کاٹنے ان کو جوڑنے کے لیے رب کے حدود اور قیود کو اپنا زابطہ بنا لیجئے یہ ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بھی ہے ایمان بھی مکمل ہوگا اسلام بھی مکمل ہوگا بندگی کا زابطہ بھی یہی ہوگا اور رب بھی اسی سے راضی ہوگا کوئی عزیز کسی عزیز کے کام نہیں آئے گا اور کہیں اسے مدد نہیں پہنچے کہ سوائے اس کے اللہ کسی پر رحم کرے اور وہ زبردست رحم کرنے بالا ہے زکوم کا درخت ستوکبر اللہ زکوم کا درخت گناہ گار کا خاجہ ہوگا کتے متفرق طریقوں سے باتیں سمجھائی جا رہی ہیں ذات کی مثالیں دیں ماضی کی مثالیں دیں اور اب قیامت کے نظارے دکھا ایسے جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے اور پھر صرف زکوم کا درخت نہیں ہوگا زکوم کا درخت کیا ہے طوام اہل النار جہنمیوں کے کھانوں کی ایک طویل فہرست قرآن میں آتی ہے حلق میں پھسنے والا کھانا زاغصہ طوام مشروب اہل نار کی ایک طویل فہرست میں سے ایک زکوم کا درخت ہے اس درخت کی لئے قرآن نے خود اللہ بنانے والے نے خود بتایا کہ اس کی جڑ جہنم میں سے نکلے گی دنیا کے پودے تو آگ لگتے سار بڑے بڑے درخت تلف ہو کے جل جاتے وہ کیسا ہوگا وہ پودا کتنی شدت حرارت ہوگی اس درخت کی جو اگے گا جہنم میں سے اور جس کی جڑ جہنم میں ہوگی اللہ ماجر نبیل نار رب نصرف نازاب نان نازاب نغرام وہ پودا جس کی جڑ جہنم میں سے اور حدیث نے بتایا کہ اس کے شگوفے شیعتین کے سروں کی طرح کی ہوں کہہ رہا ہے کہ وہ دیل کی تل چھڑ کی طرح ہوگا جوش کھائے گ زہری لا اور کتنا زہری لا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تھا نا کہ اس کے زہر کا ایک قطرہ زکوم کے زہر کا ایک قطرہ بھی اگر ڈال دیا جائے تو وہ دنیا کے اسباب کو مٹانے کے لئے دیا جائے گا کن لوگوں کو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے اس کی توحید کی عقیدے کو نہیں مانتے تھے اللہ کی عطاعت نہیں کرتے تھے اللہ کی ملاقات کو جھوٹ کر کے آخرت کی تیاری کرنے سے خافر تھے فکر آخرت سے ناش نہ تھے نبیوں کی تعلیمات سے مو موڑتے سوکات ایک سپائسی فوڈ کھاتے ہیں ہاں بہت زیادہ سپائسی مرچوں خانہ کھاتے تو کیا لگتا ایسے لگتا جسے پیٹ میں آگ لگ گئی جسم ایسے لگتا جسے جلنے لگ مو بھی جل رہا ہوتا جہاں جہاں وہ کھانا جاتا ہے اور پھر اوپر سے پر دنیا کی آگ پر اور پھر کتنا سپائسی دنیا کی سپائس وہ تو زہریلا بھی ہے اس میں تو حرارت بھی دنیا کی آگ سے انتر گناہ زیادہ ہے وہ پیٹ میں جائے گا وہ جوش کھائے گا پھر کیا دل کرتا ہے بہت گرم سپائسی چیز کھانے کے بعد کیا دل کرتا فورا دھنڈا پانی پی لیں ان کو کیا ملے گا ان کو گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا اور حدیث میں آتا کہ کیا حکم ہوگا قرآن بھی آتا پکڑو اسے ریگتے پیٹے جو جہنم کی بیچ پانی مانگ رہے اس کے پیٹ کے اندر جوش ہے یہ پانی مانگ رہے ایک جگہ اللہ قرآن میں فرماتا کہ پھر ان کو گرم اُبلتا پانی دیا جائے اور وہ کیسے پی یں گے جیسے نس لگا وہ اونٹ پیتا ہے اور پھر کیا ہے اس کو لے جاؤ گھسیر تے وہ جہنم کی بیچ اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے وے پانی کھولتے کھولتے رب نصف نصف جانو چک چک اس کا مزہ بڑا زبردار عزت آدمی ہے عزت دار آدمی تداد آپ دیکھیں کہ جہنم میں حرارت کا بھی عزاب ہے زہر کا بھی عزاب ہے پکڑ کے گسیٹے جانے کا بھی عزاب ہے جہنم میں جلائے جانے کا عزاب بھی ہے اور پھر یہ کہا جا رہے کہ سر کے اوپر کھولتا وہ پانی یہ بات بہت قرآن اور حدیث پڑھتے میں آپ کو غالب احساس نہیں ہوتا کہ جو آزائے گناہ ہوں گے ان کو سزا دی جائے گی یہ شخص کیا کر رہا تھا دنیا کی زندگی میں یہ گھومنڈ کرتا تھا تکبر کرتا تھا سر جھٹکتا تھا نہیں بانوں گا نہیں سنوں گا نہیں اپنا ہوں گا شک کرتا تھا یہ سب کہا کہ جذبات ہیں دماغ کے ذہن کے تکبر کرتا تھا گھر تکڑاتا تھا سر جھٹکتا تھا اسی سر کے اوپر کھولتا پانی ڈالا چکھو اور چکھو پھر ڈانٹ کا مزہ ہے جھڑکی کا مزہ ہے تو بڑا عزت دار تھا دنیا میں بڑی ہوتا تھا بڑا عزت تھا بڑا اقتدار تھا اسی کا غرہ تجھے لے ٹوبا پھر ان بھی ڈوب گیا تو باقی قوم بھی غر کو گئی کیا سکھا آیا جا رہے چھک جاؤ مان لو آجزی کر لو زد چھوڑ دو گھومنڈ چھوڑ دو تکبر ترک کر لو اللہ کو مان لو قبل اس کے کہ یہ وقت آ جائے ربنا اننا آمن ربنا اننا آمن فا فر لنا سنوب بنا و کنا زاب نار یہ وہی چیز ہے جس کا آنے کا تمہیں شک تھا ہمیشہ جب جہنم کا ذکر آتا ہے تو کس کا ذکر آتا ہے ساتھ جنت کا تذکرہ کافروں کے تذکرے کے ساتھ متقیوں مومنوں کا تذکرہ جہنم کی رودات کے ساتھ جنت کی جنت کا تذکرہ کیوں کیونکہ ایک کو دل کر خوف اور دوسرے کو کر زندگی گزار رہے تھے متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے باغوں میں چشموں میں ایسے لگتا نا کہ نظارہ 180 ڈگریز اپوسٹ ہو گیا وہاں پہ جو جو چیزیں دکھا کر ڈرائی جا رہے تنبی کی جا رہی ہے وہ پورے سینی اپوسٹ وہاں پہ گرمی سروں کے اوپر انہیں یہاں پہ آمن سامنے بیٹھے ایشیں کر رہے باغوں میں ہوں گے حریر اور دیبا کے لباس حریر اور دیبا ایک باریک ریشم ایک موٹا ریشم کس کی لیے ہوگی دنیا کی زندگی میں کس کا پسند دیدہ لباس رب پسند لباس لباس اور ہم گوری گوری آخو چشم عورتوں سے انہیں بیعہ دیں گے وہاں وہ اتمنان سے ہر طرح کی لذیذ چیز طلب کریں گے مجھے بتائیں کوئی چیز رہ گئی محول بھی ہے باغ ہے چشم ہے اس میں لباس بھی ہے اس میں جگہ بھی ہے اس میں ساتھ بھی ہے اس میں تنہائی بھی وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہیں چکھیں گے دونوں کونٹیکس پہ دیکھیں اگر وہ موت کا مزہ نہیں چکھیں گے تو ان کا انجام کیا ہے اور ان کا تو مرنے پہ دیلی نہیں کرے گا اللہ ہم چال نم مل بس جو دنیا میں موت آ چکی سو آ چکی کیا کہیں گے فرشتے ہم فیہا ہمارا کام تمام نہیں کرے گی اور جنتیوں کو کہا جائے گا جاؤ اب تم ہمیشہ جوان رہوگے تمہیں کبھی بڑھا پانی آئے گا تم ہمیشہ صحت مند رہوگے تمہیں کبھی بیماری نیست آئے گی تم ہمیشہ قیام کروگے تمہیں کبھی کچھ کو نہیں کہا جائے گا اور تم ہمیشہ زندہ رہوگے تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور سب سے بڑا فضل کیا ہوگا اللہ ان کے جہنم کے عذاب سے بچا لے گا آپ دیکھیں کہ کسی کو جنت ملے وہ تو ایک بات ہی بہت فرق ہے لیکن اگر کوئی صرف جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے تو کیا خیال ہے وہی سب سے بڑی کامیابی نہیں جہنمی اگر صرف پوچھا جائے گا کہ اس وقت تمہیں کیا چاہیے تو شاید وہ جنت تو نہیں وہ کہیں اللہ مجھے اس سے بچا لے تو اللہ فرمائیں کہ سب سے بڑا فضل تو یہ ہوگا کہ اللہ نے ان کو جہنم سے بچا لیا ربنا صرف نازاب جہنم ربنا صرف نازاب جہنم ربنا صرف نازاب جہنم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا مجھے بتائیں یہ ساری آیات کیا مشکل تھی پڑھتے جا رہے تھے سمجھ آدھا اور پھر مومنوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے اللہ ہمیں وہ ایمان کی حالت عطا فرما ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں بہت آسان بنا دیا کیوں تاکہ یہ لوگ نصیخت حاصل کریں اب یہ ساری رودادیں اللہ نے جنت بھی دکھائی جہنم بھی دکھائی ساری رودادیں دکھا دی سنا دی سمجھا دی بتا دی انتظار کرتے اب کس چیز کا انتظار ہے کہ اللہ خود آ جائے اور فرشتے بھی آ جائے اور فیصہ چکا دیا جائے حساب لیں اس سے پہلے کہ حساب لیا جائے نماز پڑھیں اس سے پہلے کہ نماز پڑھی جائے اللہ محاسب ناخصہ بی یسیرہ اللہ سبحان تعالی جو نے اتنے سہل طریقے سے ہمیں یہ جنہ جہنم اپنی رحمت اپنی بخشش اپنی ہدایت یہ کتاب المبین کے ذریعے بتائی اللہ اس سے جڑنے اس کو ماننے اس کو سمجھنے اس کو پڑھنے اور سب سے بڑھ کے اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی توفیق اطاف فرما اللہ سبحان اللہ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور اپنے استادوں کے لیے ہماری اولادوں کو ہمارے لیے اور ہمارے شاگردوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا اللہ حساب یسیرہ رب ابنی لعند بیت فیل جنہ اللہ جرنا من النار ربنا لاتو قلوبنا براد اس خدیتنا وحب لنا اللہ 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 رحمہ امین سُم آمین